سراکہ دے ہاتھ چکنگن دیتا سراکہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں رون لگ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پچھتے نے کہ سراکہ تنو کی ہویا جمدہ جمدہ واپس جا رہے ہیں جمدہ جمدہ واپس جا رہے ہیں جڑا کو اس پاسے آبین ہونا کہ کوئی بھی نہیں چلو واپس جاؤ کوئی بھی نہیں ایک شخصی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ نوز باللہ سمہ نوز باللہ حجرت تے جارے سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نال اور پچھے پہنچ گیا سراکہ ادناسی تلوار لے کے کول پہنچ گیا خدا ارادہ نوز باللہ اسی نوز باللہ سمہ نوز باللہ کے قتل کر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ دے محبوب کیوں نے قتل کر دا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان بھی نہیں پتا نہیں ہلائی یا دلچ خیال آیا دعا کیتا یا لو تو محبوب نے آپے سن لے سراکہ تھا کوڑا زمین دس گیا تو سراکہ قبر آ گیا اے تقدیبی نہیں ہویا وہ بہت بڑا جنگجو سی بہت بڑا جسوس سی وہ کھوجی سی کھوجی اور لب کے پچھے پہنچ گیا کوئی نیسی پہنچ گیا تو اتھے جا کے انہیں بکھائے کی ہو گیا وہ سراکہ قبر آ گیا سراکہ نے قبر آ کے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس ٹائم رسول تھے نہیں منیا ہونا انہیں کہا کہ اے محمد میرے لئے دعا کر دیں میں اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں میں آپ کو آتھ نہیں لگاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو وہ دا کوڑا باہر آ گیا باہر آ گیا تھا مشرقین نے مکریش مکہ نے اعلان کی تا سی کہ جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑے کو لے کے آ گیا زندہ یا مردہ نوزباللہ منزالک انہوں نے سو اٹھ لبن گئے سو اٹھ بڑی آج بھی تو آڑے لاکھیں ہیں جس آڑے لاکھیں ہیں انہیں نہیں ہیں آج بھی سو اٹھ تو انہوں پتہ ہی ہے کنی بڑی چیزیں تو اٹھے اور بھی زیادہ سی کیونکہ ہونوں اٹھے مال رہ گیا تو اٹھے کو پہلے کی ہوندہ سی تجارت بھی اسے تے ہوندی سی سارا سفر بھی ہوندہ سی ہر چیز ہی سی مرسڈیز ہی سی تے سو اٹھنو لبنے سا اوڈی پھر نیت خراب ہو گئی کافر جیسی اوڈے پھر تلوار لے کے آگیا ہونہ اوڈی واردہ کوڑا ہور بھی زیادہ اندر دس گیا ہونہ سمجھ گیا نہیں بھئی اے میرے وصدہ روگ ہی نہیں وعدہ انہیں کی پورا کرنا سی اوہ سمجھ گیا کہ میرے وصدہ روگ نہیں میں کار ہی نہیں سکتا ہونہ نے پھر ارادہ کی تا پھر کیا اے محمد میرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے میں اس مسئیبت سے چھوڑ جاؤں میں اب آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا واپسی پہ جاتے ہوئے آپ کی خبر بھی کسی کو نہیں دوں گا ہونہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تھی رحمت اللہ علیہ وسلم دشمنوں بھی دعا کر رہنے دشمن قتل کرنا ہے ہوتے دعا کر رہنے یا اللہ انہوں یہ تکلیف تو کٹ دے تے اوہ بارہ گیا تے ہونہ انہیں وہ سمجھ گیا کہ نہیں میرے واسدہ روگ نہیں ہے کسی دا واسدہ روگ نہیں ہے یہ کوئی اوری چیز ہے یہ کوئی اوری معاملہ ہے تے اوہ پھر ہونہ انہیں واپسی دا ارادہ کیتا ہونہ واپسی دا جا رہے ہیں تے پچھو رسول اللہ علیہ وسلم نے واعط دی پچھو ملایا واعط دی سراکہ وہ وقت یاد کر جب تجھے کسرا کے کنگن بنائے جائیں گے اوہ ہی میں آئے جیویں ایتھو کوئی بندہ کھوٹی چرا کے جا رہے ہوئے نا کھوٹی تے بہ کے انہوں پچھو کو آواز دھوے کے اور ٹیم یاد کر جدو چنو نا ڈونلڈ ٹرام دی کرسی تے بٹھایا جائے گا سمجھ گے گالوں نا اس ٹیم دی سب تو وڈی سپر پاور سی فارس ایران انتے ایران چھوٹا جا رہے گیا نا بہت وڈی سپر پاور ہون دی سی فارس سنو کہندے سی ایران میں تانے نالیا کے انہوں نے ایران ایران ایتنا جرائے گیا وہ بہت بڑی سلطنت سی ایران ہی چون انہوں نے حکومت سی سلطنت داروں حکومت ایسے ایری ایج تے جتے انہوں نے ایران ہے لیکن فارس بہت بڑی سلطنت دو سپر اس ٹیم دو نے امریکہ تے روس بڑیاں تے دنیا دی لیا سنال وڈا تے سب تو سپر پاور خدا تے اس ٹیم روم تے فارس دو نیا سن تے یورپ پورا ملاک ہے نا سارا ایریا شام تاکہ سارا ہی کندہ سے تے پھر اس پاسے فارس ہندہ سی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسنو ایک خبر سنائی دشمن نو تے او نا ہونو بہلے دیکھ لیا سی نا اے کوئی معاملہ ہو رہی ہے تے جوم رہے ہیں تے جوم دا جوم دا واپس جا رہے ہیں تے جوم دا جوم دا واپس جا رہے ہیں تے جڑا کو اس پاسے آوے ہیں تے کوئی بھی نہیں چلو واپس جاؤ کوئی بھی نہیں تے سراکہ سی ہوں تے سارے مندے سان جاندے سانے سراکہ کھوجی ہے تے ہر چیز تے صاحب کتاب رکھ کے ہی کوئی گال کرنی ہے تے انہوں نے واپس پہی دیتا تے انہیں راز رکھیا حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے تے پھر ابو جہل نو پتہ لگیا تے ابو جہل کہنے لگا تے سراکہ اے تو کی کتا اے تو کیڑی بھی بزدلی دکھائی ہے تے سراکہ کیا جے ابو جہل تے بھی اتھے ہوندہ نا تے تنوں میں لگ پتہ جانا سی ماملہ ہی کوئی اور سی موجزہ ہی کوئی اور سی ماملہ ہی کوئی اور سی تے اللہ دے میں ابو سان انہوں نے کون حت لاسکتا سی تے بعد اچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اچھے ایران فتح ہویا تے ادھے بادشاہ دے جڑے کنگن سان تاج سی اور سارا کو جہا سارا مالک نیمت مدینہ شریف مزید نبویچ رکھیا گیا تے مزید نبویچ تیر لگے سان تے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آرہے نے انہوں نے مالک نیمت دے جا رہے نے مالک نیمت دے جا رہے نے مالک نیمت سوری مازرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نیمت بندی جا رہے نے ایدھر انا چاہیا کہ بڑا جا نا ایک کنگن بڑا قیمتی سونا بیٹی نہیں ایدھر انا چاہیا ایدھر سامنے بیکھیا حضرت سوراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دشمن مسلمان ہو چکے او مسلمان ہو چکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نال راضی انا دے نال او انا اللہ دے نال راضی ایدھر انا کنگن چاہیا سامنے بیکھیا سوراکہ تے سراکہ دے ہاتھی چکنگن دیتا تے سراکہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رون لگ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھ دینے کہ سراکہ تے نو کی ہویا سراکہ نے کیا میں تو انہوں گل نہیں دسی کسے نو نہیں دسی آج میں تو انہوں دسنا کہ میں جی میں جی گیا سی بری نیت نہ لگیا سی تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ماں باپ ساڑھی آل اولاد ساڑھی جان ساڑھی لکھاں جانا ہونا تے قربان اونا کے آسی تے سراکہ وہ دن یاد کر جب تجھے کسرہ کے کنگن پنائے جائیں گے تے منو واقعہ یاد آگیا تے میرا رو پہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا ہنہیں جے نہیں سراکہ ہنہیں جے نہیں سراکہ تے میرے ممبر تے بہے گا کنگن تے رہا تے کسرہ دے ہونگے تاج بھی تے رہا تے کسرہ دے ہوئے گا تے میمبر تے بیک لوکانو داسکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیم جڑا وعدہ کی تاسی اور پورا ہو گیا